ہلو فرنڈز میں گوتم میں آج آپ کو اوپن آفیس ڈاٹ او آر جی ڈرائنگ کے اندر یہ بتاؤں گا کیسے ہم پینسل ٹول کا استعمال کرتے ہیں اور کیسے اسے سیپ ڈراؤ کرتے ہیں اور کیسے اسے 3D میں کنورٹ کرتے ہیں یہ میں آپ کو درائنگ کے اندر بتاؤں گا ڈرائنگ جو ہے یہ اوپن آفیس ڈاٹ او آر جی کا ایک پارٹ ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم ڈرائنگ کو اوپن کریں گے میں نے ڈرائنگ پہ ماؤس پونٹے رکھا اور ڈبل کلک کریں گے اسے اوپن کرنے کے لیے یہ میں نے ڈبل کلک کیا اور اوپن آفیس ڈاٹ او آر جی ڈراؤ کا فرسٹ پیج کھل گیا یہ جیسا کی ورک پلیس ہے جس جگہ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے ہم پینسل ٹول سے ڈراؤ کرتے ہیں تو چلیے سب سے نیچے دیکھیں گے تو یہاں پہ ڈرائنگ ٹول بار ہے یہاں پہ دیکھیں یہ کرو کرو جب ماؤس پونٹے رکھیں گے تو ایک پینسل کا یہاں پہ بٹن دکھائی دے گا اور اس کے ٹھیک بگل میں ایک بٹن دکھائی دے گا کالا رنگ کا ریکٹینگلر بٹن چھوٹا سا اس پہ میں نے کلک کیا اور ایک سب منو کھل جائے گا یہاں پہ دیکھیں دو پینسل کا سیپ دیا ہے پہلا ہے فری فارم لائن فیل دوسرا ہے فری فارم لائن اسے یہ پینسل ٹول کے طرح اسے کام کیا جاتا ہے اس کے مادے ہم سے تو چلیے میں نے فری فارم لائن ٹول پہ کلک کیا اور اپنے ڈاکومنٹ پیج پہ میں ماؤس پونٹے لے گیا لے جانے کے بعد میں ایک سیمپل سا پینسل کے مادے ہم سے ایک سیپ میں نے اس طرح ڈراؤ کر دیا یہ میں نے ایک سیپ ڈراؤ کیا اب کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ مینو بار میں جائیں یہاں دیکھیں فائل ایڈٹ ڈیو انسٹ فارمیٹ ٹولز اور موڈیفائی موڈیفائی میں جائیں گے اور کلک کریں گے جیسے میں کلک کروں گا ایک ڈاپ ڈاون لسٹ آ جائے گا ڈاپ ڈاون لسٹ میں دیکھیں گے یہاں پہ ہے کنورٹ کنورٹ میں جانے کے بعد یہاں ایک سب منو آئے گا یہاں پہ دیکھیں 2 3D روٹیشن اوبجیک 2 3D روٹیشن اوبجیک پھر میں کلک کروں گا جیسے ہی میں کلک کروں گا یہ دیکھیں جو میں نے پینسل ٹول سے ڈراؤ کیا تھا یہ میرا 3D اوبجیک میں میرا یہ سیپ کنورٹ ہو گیا یہ اب دیکھ سکتے ہیں پھر سے دیکھ لیں اسے میں ایسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو ڈرائنگ ٹول بار میں جانا ہے یہاں پہ دیکھیں جیسے ایک پینسل نوما آپ کو بٹن دکھائے دے گا اس کے ٹھیک بغل میں کالا بٹن ہے اس پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد ایک سب منو آ جائے گا یہاں پہ جائیں فری فارم لائن ٹول ہے اس پہ میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد میں سمپل سا ایک لائن اس طرح ہی کرنے کے بعد ایک کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا آپ کو منو بار میں جانا ہے موڈی فائی موڈی فائی کا یہ بٹن ہے اس پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد ایک ڈرائن ڈیسٹ آئے گا کنورٹ کنورٹ میں جانے کے بعد ایک سب منو آئے گا یہاں دیکھیں 2 3D rotation object پر کلک کرتے ہیں جیسے کلک کریں گے وہ جو line میں نے draw کیا تھا اس طرح 3D object تیار ہو جائے گا سمپل ہے تو اب سب سے پہلے آپ drawing tool barne میں جائیں اس کے pencil tool کے استعمال کریں اور ایک line draw کریں اس کے بعد modify میں جائیں گے اس کے بعد 2 3D rotation object پر کلک کرتے ہیں اور آپ کا pencil سے draw کیا ہوا جو بھی رہے گا وہ 3D میں convert ہو جائے گا I hope آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیسے ہم pencil tool کا استعمال کرتے ہیں open office.org draw کے اندھے اور کیسے اسے 3D میں convert کرتے ہیں Thank you for watching